بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے اندر اپنے جو ایر بیسیز ہیں موسکیور کر سکے اور پھر خطے کی سیاست اور پاکستان نے سعودی عرب کو سی پیک میں شامل ہونے کے حوالے سے بھی کہا ہے تو یہ تمام سوالات ہیں جو ہم آج رکھیں گے اور اس پر اپنا تجزیہ پیش کریں گے امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ اسلامباد سے موجود ہیں اسلام علیکم سر کیسے دیکھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب کو ایکسپیکٹیشنز تھی پاکستان کی سعودی عرب سے بھی ماضی میں اور اس کو تھوڑا سا دھچکا لگا اور ماضی کے بعد اب جب یہ دورہ ہوا ہے اس کی سگنفیکنس کیا ہے کیونکہ امریکہ کو پاکستان کے اندر ایر بیسیز چاہیے اور لہٰذا اب انہوں نے سعودی عرب کے ذریعے اس کو سکیور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس دورے کی اس حکومت کی کارکردگی پر کیسا اثر پڑے گا کیونکہ حالات جساں ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے میڈیا کے اندر شاید مہنگائی کا رونا جو ہے وہ رویا جا رہا ہے اور اس میں کچھ حقیقت بھی ہے مہنگائی ہے پاکستان کے اندر لیکن اس دورے کے بعد عمران خان کی حکومت کو کتنا فائدہ ہوگا اور جو فورن فرنٹس ہیں جہاں پر جو ہماری پرفارمنس ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے عرفان سعودی حکام نے بھی اس دورے کو غیر معمولی قرار دیا ہے اور ان کے وزیر خارجہ کے بقول دونوں ملکوں کی تاریخ میں یہ ایک مثالی دورہ تھا اب اگر وزیر خارجہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کت نظر اس کے کہ پاکستان کی سائٹ سے کیا کہا جا رہا ہے ہمیں اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ اتنی سرگرمی دوبارہ کیوں دیکھنے میں آئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان علاقہ سال پہلے لگ رہا تھا کہ تعلقات میں کافی سرد مہری آ گئی ہے اس کی متعدد وجوہات تھی پاکستان کے اندر کے بھی حالات ہیں اور پاکستان کی طرف سے جو سگنلنگ ہو رہی تھی جو میسیجنگ ہو رہی تھی کہ ہم ایران کے ساتھ بھی تعلقات اور مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں اور شاید یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ پاکستان ایک ملک کو دوسرے ملک کے خلاف بیلنس کے طور پہ بارگننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اس کی متعدد وجوہات تھی لیکن ابھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بیس جنوری سے امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے جو بائیدن نئے صدر بن کے آئے ہیں تو انہوں نے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے سفارتکاری کا ایک طرف انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے یہاں پہ فوجی قیادت کے ساتھ رابطے غیر معمولی طور پہ بڑھا دیئے ہیں حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سن دو ہزار میں گل کلنٹن یہاں آئے تھے تو انہوں نے تو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بات کرنی اور ملاقات کرنی بھی مناسب نہیں سمجھی تھی بلکہ اس وقت انہوں نے پہلے تو انکاری کر دیا تھا کہ اس بل کلنٹن اور جنرل مشرف کی ملاقات کی کوئی تصویر سامنے نہیں آئے گی یعنی اس کو پبلسائز نہیں کیا جائے گا تو اس کے برعکس ابھی آپ دیکھیں امریکہ کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے وزیر دفاع نے جو بھی رابطے کیے ہیں وہ جی ایچ کیو کے ساتھ اور فوج کے سربراہ کے ساتھ کیے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو کہ ہم نے واشنگٹن کی طرف سے دیکھی دوسری بڑی تبدیلی یہ ہے کہ جو بائیڈن نے بھی بڑے کھلے الفاظ میں چین کو اپنا ایک سب سے بڑا خطرہ سب سے بڑا چیلنج قرار دیا ہے ان کے الفاظ ہیں کہ an ascendant China assertive China یعنی کہ اس طرح کا چین ہے جو کہ اُبھر رہا ہے اس کی اقتصادی قوت بڑھ رہی ہے بلکہ تازہ ترینہ تو شمار بھی یہی ہے کہ چین میں جو growth ہے بہت زیادہ رہی ہے گزشتہ چار پانچ مہینوں کے دوران covid کے باوجود so اگر آپ چین اور امریکہ کو دیکھیں تو اس تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے اس پاکستان کے وزیراعظم کے دورے سعودی عرب کو امریکہ کی شاید یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے سعودی عرب کو استعمال کر کے پاکستان کو قریب لائے متحدہ عرب امارات وہاں پہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کی کچھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں آپ کو بھی علم ہوگا یہ ان کے سفیر نے واشنگٹن میں کہا کہ ہم آئے متحدہ عرب امارات اس میں کردار ادا کر رہا ہے کہ ہم پاکستان اور بھارت دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو بڑی پکچر یہ ہے کہ امریکہ نے چین کو اپنا سب سے بڑا چیلنج قرار دے کر نئی ڈپلومیسی کا آغاز کیا ہے اور اس ڈپلومیسی میں خاص طور پر ہمارے خطے کے لیے پاکستان بھارت متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب بہت اہم ہیں اور چونکہ پاکستان ایک سی پیک یا بیلڈن روڈ انیشیٹیف کے لیے کندھے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اس کے تحت سی پیک بھی ہو رہا ہے تو شاید امریکہ کی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو چین سے دور کیا جائے یا مزید اس کو چین کے قریب نہ جانے دیا جائے تو ہمیں تمام دورے کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے تو سر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ امریکن تو سعودی عرب کارڈ کھیل رہا ہے کہ کس طرح اس میں پاکستان کے قریب آنا ہے تاکہ یہاں پر جو ائر بیسیز ہیں انہیں سیکیور کیا جا سکے تو یہ بھی چیز ایسی ہے کہ اگر پاکستان سعودی عرب سے بات کرے گا تو وہاں پر جا کر ہم کیا کریں گے ہم پیسے مانگیں گے ہمارے کرزیں ہیں اور پہلے بھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا تو آپ کو ایسی بریکتھرو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ہمیں مالی امداد کرزہ دیا جائے گا چونکہ ہمارا اور اس حکومت کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ یہ کرزیں ہیں پیسہ نہیں ہے کہاں سے انویسمنٹ کی جائے گی تو آپ اس دورے کو اس تناظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے ہر حکومت کو کرزیں چاہیے ہوتے ہیں چاہے امریکہ چاہے سعودی عرب سعودی عرب میں بھی اس وقت ڈیفیسٹ فائنانسنگ ہو رہی ہے بلا شبہ پاکستان کو کرزیں چاہیے پاکستان کو غیر ملکی سرمایہ کاری چاہیے لیکن جب تک کسی بھی ملک کے خارجہ پالیسی کی ترجیحات درست نہیں ہوتی ہیں جب تک اس ملک کے قیادت واضح نہیں ہوتی کہ اس کے بہتر مفاد میں کیا ہے جب تک آپ ایک دیارمیانی رستہ اگر اختیار کیے رکھیں گے کہ اس کو بھی خوش نہیں کرنا اس کو بھی ناراض نہیں کرنا اس کو بھی ناراض نہیں کرنا اس صورت میں بڑا نقصان ہوتا ہے بھلے آپ زبانی طور پر کہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں یا امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے یا چین کو ناراض نہیں کرنا چاہتے یہ بڑے ممالک ہیں اس وقت دنیا کی معیشت کے بہت دو بڑے انجن ہیں اب دونوں انجنوں کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہے افغانستان کی وجہ سے بھارت کی وجہ سے لیکن اب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے کیونکہ اگر تو آپ نے چین کو مطمئن کیا ہوا ہے تو چین کے لیے چھ سات آٹھ دس ارب ڈالر کرزہ دینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے پہلے ہی بیلنس اف پیمنٹ میں چین پاکستان کو اڑھائی ارب ڈالر دینا ہے جبکہ آٹھ ارب کے قریب ان کے کرزے ہیں جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہیں اس کے علاوہ جو پچیس چھبیس ارب ڈالر ہے پچھلے پانچ سال میں آیا ہے وہ تو سارا چینی بینکوں کی طرف سے آیا ہوا ہے اصل مسئلہ پاکستان کے اندر ہے ہمارے پروجیکٹ امپلیمنٹیشن جو اس گزشتہ سا آٹھ دس مہینے میں بھی سی پیک کے تحت مثال کے طور پر کوئی سستروی آئی ہے چین نے جو ٹرین پروجیکٹ ہے کراجی سے پشاور تک اس کے لیے ابھی تک کرزہ اپروپ نہیں کیا ہے کہ چھ ساڑھے چھ ارب ڈالر کا کرزہ تھا اس کا سارا کیا دھرہ ہمارے پاکستانی منصوبہ سازوں کا ہے ہماری بیروکرسی کا ہے کیونکہ پاکستانی بیروکرسی کے اندر بھی انٹی چائنا یا یہ کہلے کہ امریکہ نواز لابیز بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے مختلف اس قسم کے مسائل کھڑے کیے ہیں وزیراعظم کے لیے حکومت کے لیے کہ ان کو اب سمجھ نہیں آرہی کہ چین کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے کیونکہ چینی قیادت میرا خیالہ واضح طور پر چاہتی ہے کہ نہ صرف تین جو بڑے پاور کے منصوبے لگے تھے اس کے واضحات ادا کیے جائیں اس کی راہ ہم بار کی جائے تین سال سے واجب الادہ ہیں اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کرزہ کیسے منیج کریں گے اگر چھے ارب ڈالر کا ساڑھے چھے ارب ڈالر کا ایمل ون کے لیے بھی کرزہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہر سال کرزے میں تقریباً دو ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا وہ ہم کیسے پی بیک کریں گے پاکستان کے اندر ہیں آپ نے کہا امریکہ نواز ہے یہ شہباز نواز نواز ہے کہ امریکہ نواز بروگریسی ہے جو ہرڈلز کر رہی ہیں نہیں وہ شہباز نواز نواز جو ہیں وہ تو بزنس نواز ہیں جہاں سے ان کو بزنس فسیلیٹیشن ہوگی وہ وہیں پہ جائیں گے انہوں نے ترکی کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے انہوں نے چین کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ صدر عاصف زرداری صاحب نے کوئی تیرہ چودہ دورے کی اپنے پانچ سال کے دورے صدارت میں تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو قیادت ہے یہ بس پیسہ نواز ہے بزنس نواز ہے مسئلہ ہماری بیروکریسی کے اندر ہے کہ آیا یہ پاکستان کی قیادت کو صحیح مشورہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں اور وہ قیادت میں اتنی پھر عقل ہے کہ ہم اقتصادی انجن ہیں دو بڑے امریکہ اور چین ان کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کو منیج کیسے کریں کیونکہ بہرحال ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ پاکستان میں چین کی طرف سے گزشتہ پانچ برسوں کے دوران اگر کرزہ بھی آپ ملا لیں کم از کم پینتیس ارب ڈالر پاکستان میں آیا ہے اب پینتیس ارب ڈالر امریکہ نے تو ہمیں نہیں دیا جو کیری لوگر بل کے تیارے تھے ایک سالہ نا ایک ارب ڈالر اس کے علاوہ کوئی تین چار ارب ڈالر پرانے کرزے انہوں نے ماف کیے تھے اس کے علاوہ کچھ پیسے تھے جو کہ کوالیشن سپورٹ فنڈ میں آئے تھے اس میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے انفلیٹڈ بل دیئے ہو ان کو پاکستان آرمی نے لیکن وہ ایک سرویسز تھی جو کہ پاکستان نے فراہم کی تھی پورے ہمارے ٹرائبل ایریا میں جتنی ہماری افغانستان کے ساتھ سرحد ملتی ہے وہ کوئی مفت کے پیسے نہیں تھے جس کو یہ بار بار سیکیورٹی اسسٹنس کہتے ہیں امریکہ والے سو وہ ایک الگ معاملہ تھا اقتصادی منصوبوں میں امریکہ کی طرف سے گزشتہ بیس برسوں میں کوئی منصوبہ نہیں آیا امریکہ کے ایکسپ بینک جو ایکسپورٹ ایمپورٹ بینک ہے اس نے یہاں ایک دھیلہ نہیں دیا اس کے برعکس چین نے کم از کم پینتی سرب ڈالر پاکستان کے حوالے کیے ہیں بھلے اس میں ریٹس ہمارے نوازوں نے ہو سکتا ہے غلط تیہ کیے ہوں انفلیٹڈ ریٹس ہوں جو مختلف پروجیکٹس لگیں آپ کو پتا ہے کمیشن کرپشن ہر جگہ پہ ہے اور ہمارے لوگوں کو کس کو پیسہ پسند نہیں ہوتا ہے اس میں ریٹس جو ہیں اس پہ شاید متنازع تھے غلط تیہ ہوئے لیکن بنیادی طور پہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ پانچ سال میں پاکستان کے اندر کم از کم پینتی سرف ڈالر کا آنا یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کو ذہن میں رکھنا ہوگا یہ جو ہے کہ دعو لگانے والی پالیسیاں ہیں جو اب تک رہی ہیں ہمارے ملک میں کہ اس کو بھی خوش کیا اس کو بھی خوش کیا جہاں آپ کا دعو لگا لگا لی اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہمیں لانگ ٹرم سوچنا ہوگا یعنی طویل المیاد ہمیں ایک سٹیٹیجک سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا ٹیکٹیکل سوچ کے ساتھ ہم نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے ہم نے سب کو ناراض کیا ہے اب ایک بہت بڑا ملک ہمارے ساتھ ہے ہمیں اسے ناراض نہیں کرنا چاہیے اور بڑا اچھا ہوگا اگر سعودی عرب بھی سی پیک کے تحت کسی منصوبے میں پاکستان کے ساتھ شامل ہو کچھ انڈیسمنٹ ہو اور اس کی وجہ سے چین کا جو بوجھ ہے وہ بھی سٹیگر ہوگا پاکستان کے سفارتکاروں پر ڈال رہے ہیں دوسری یہ معاملہ کیا ہوا زہداری صاحب نے تو کہا کہ ہمیشہ کی طرح کسی حکومت نے کبھی کوئی خیال نہیں کیا جو ہمارے فورن فرنٹس ہیں وہاں پہ ان کی جماعت بہتر پرفارم کرتی آئی ہے تو اس بیان کی روشنی میں اور عمران صاحب کی کارکردگی فورن فرنٹس کے اوپر جو رہی کیسے دیکھتے ہیں کتنی حقیقت ہے عاصف زہداری صاحب کے اس بیان کے اندر دیکھئے عاصف زہداری صاحب اور نواز شریف صاحب سب کا ایک وطیرہ رہا کہ وہ پاکستان کے عوام کے پیسوں کے بلبوتے پہ اپنے غیر ملکی دورے بھی کرتے رہے اور غیر ملکی صفارت خانوں میں پیسے لٹاتے بھی رہے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب عاصف زہداری صدر تھے تو ہمارے واشنگن کے صفارت خانے کے لیے دو ملین ڈالر کا ایک سیکریٹ فنڈ خفیہ فنڈ فرہام کیا گیا تھا جو مکمل دور پہ سفیر کی ثوابدید پہ تھا آج تک اس فنڈ کا کوئی آڈٹ نہیں ہوا ہے کہ جب ہمارے دو تین سفیر رہے حسین اکانی صاحب سے لے کے شہریر رحمان تک بعد میں وہ فنڈ بند ہو گیا تھا جب یہ حکومت ختم ہوئی تھی ان فنڈ کا کیا ہوا کس مقصد کے لیے استعمال ہوا کیا پاکستان کا اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ اس سے بہتری آئی تو یہ تو بادشاہ لوگ ہیں جناب ان کا ایک تاجکستان کے دورے پہ اٹھالیس گھنٹے کے دورے پہ گئے تھے زداری صاحب اور آپ یقین کیجئے مجھے ایک سفارتکار تھا جو اس وقت وہاں تھا دشمبے میں تھا اس نے روتے ہوئے بتایا کہ جی میں تو حیران رہ گیا کہ ہمارے ایمبیسی کے جو چھے کم از کم چھے مہینے کا خرچہ تھا جو کہ انہوں نے اٹھالیس گھنٹے کے دورے میں ان پہ خرچ ہوا ہے اور وہ اس لیے کہ ان کو سرکاری گاڑیاں پسند نہیں تھی جو ان کو استقبال کے لیے بھیجی گئی تھی ان کو وہ سرکاری دعوت جو رہائش گائیں تھی وہ پسند نہیں تھی تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ عوام یہ سرکاری پیسہ نہیں کہا جاتا یہ عوام کا پیسہ ہے جو اس طرح یہ اڑاتے ہیں جیسے یہ اپنی جیبوں سے دے رہے ہیں تو اس میں جو نالائکی والی بات ہے جو وزیراعظم نے کیا اس کے دو پہلوں ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ صفات خانوں کے اندر اور میری کئی سفیروں سے یہ بات چیت ہوتی بھی رہی ہے کل بھی ہوئی پرسوں بھی ہوئی تھی اس کے دو پہلوں ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ بیشت مجموعی ان کا رویہ بڑے جو ڈپلومیٹسوں کا رویہ اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس حوالے سے وزیراعظم نے صحیح کہا کہ ان کے اندر یہ ایک سامراجی ذہنیت ہے جس کو کلونیل مائنڈ سیٹ کا انہوں نے کہا کہ عام طور پہ ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک سابق سفیر نے مجھے یہ کہا کہ انہوں نے ایک خاص ملک میں اپنے دور سفارت کے دوران چھے لوگوں کو صرف اس بنیاد پہ نوکری سے فارغ کیا کہ انہوں نے جو پاکستان کی بچارے آئے ہوتے ہیں کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے ورکر ہوتا ہے ان کے ساتھ بدتمیزی سے لور سٹاہب بات کرتا ہے تو کہتے چھے لوگوں کو میں نے نوکری سے صرف اس وجہ سے نکالا کہ انہوں نے اس کو سر نہیں کہا یعنی ان کے یہ خواہش تھی کہ جو بھی وہاں پہ سفارت کھانے میں آ رہا ہے اس کو احترام کے ساتھ آپ ڈیل کریں لیکن آپ کو یہ معلوم ہوں کہ پورتگال سپین فرانس یہ جو موالک ہیں اور پھر مشرق کے وسطہ میں ہمارے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کچھ پاکستانیوں کے اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں جو کہ غلط ورک ویزا پہ نہیں جاتے ہیں وزیٹ ویزا پہ جاتے ہیں کام کے لیے ٹھہر جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے غیر قانونی کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر لے دے کے سفارت کھانے پہ بات آ جاتی ہے لیکن مشرق کے وسطہ میں ہمیں یہ بھی زہر میں رکھنا چاہیے جو وزیراعظم نے جس بات پہ غور نہیں کیا وہ ایک باتشاہتیں ہیں اور وہاں پہ ان لوگوں سے کام لینا آسان نہیں ہے ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا اور اصول کے مدابق کام کروانا اتنا آسان نہیں ہے وہ تو شہزادیں ہیں شہزادہ مائنڈ سیٹ ہے تو اس حوالے سے وزیراعظم نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک تھی کہ ان کے ساتھ رویہ جو ہے ان کا سفارتکاروں کا یا جو لور سٹاف ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور اس بات کی تصدیق بڑے سابقہ سفیروں نے بھی کیا اس سے کوئی دور آئے نہیں البتہ ایک ایشو یہ تھا کہ جس طرح پبلکلی انہوں نے تمام معاملات کو ایک ہی لاتھی کے ساتھ پانک دیا اس پہ کئی لوگوں کو اعتراض ہے مجھے بھی اس بات پہ اعتراض ہے یہ وہ معاملات ہوتے جس کو آپ تقسیم کر کے بتائیں کہ دیکھیں جی ایک مسئلہ آپ کے روئے کا ہے پاکستانیوں کا ہے دوسرا مسئلہ آپ کے مائنڈ سیٹ کا ہے اور آپ اس کو تبدیل کریں آپ ان کے ملازم ہیں یہ آپ کے ملازم نہیں ہیں تو جب یہ سوچ سفارتکاروں کے اندر نہیں جائے گی اور دوسرا ایک ایشو ان کو یہ بھی کہے کسی نے کچھ سفیروں نے یہ بھی واضح کیا کہ دیکھیں ہمارے بے شمار ایشوز ہوتے جو بندے ہوتے ہیں وزارت داخلہ سے نادرہ سے اب اگر یہاں سے ایک ایک مہین ایک ایک سال جواب نہیں جاتا ہے تو میں سفارت خانہ کیا کر سکتا ہے تو یہ بالکل ایک جڑا ہوا معاملہ ہے نادرہ وزارت داخلہ وزارت کامرز وزارت خارجہ تو ان تینوں کو اور پھر اس میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز بھی شامل ہوتی ہیں بعض وقت وہ بھی آڑے آ جاتی ہیں جب کلیرنسز کا معاملہ آتا ہے تو یہ تھوڑا وزیراعظم کو تھوڑا سا تھوڑا ناب طول کے بات کرنے چاہیے تھے تین ایشوز کے بیان کرنا چاہیے تھا یہ کہنا چاہیے تھا کہ صفقہ کسانوں کے ساتھ بدسلو کی برداشت نہیں ہوگی نہیں کی جائے گی یہاں بھی لندن میں بھی سر ہم یہاں بھی بہت ساری مسائل ہیں جس میں لوگ بات کرتے رہتے ہیں اچھا یہ کیونکہ اب آپ نے بات چھیڑی دی ہے تو میں آفری سوال سر آپ سے اسلام آل پر سر کیا ہو رہا ہے شباہ شریف صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کچھ ملاقاتیں بھی کی تھی اور وہ جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس سر کیا خبر ہے شباہ شریف صاحب جائیں گے یا نہیں جائیں گے جو آپ کے شہر اقتدار کے اندر کیا اس کا سیچویشن ہے گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے گورنمنٹ نے تو زور لگا دیا روکنے کا پورا اور روک بھی لیا جو طریقہ کار تھا لیکن اب کیا ہوگا سر دین کی شہر اقتدار میں رہتے ہوئے میں اس سے اتنا ہی دور ہوں جتنا آپ دور ہیں اس وقت اس لئے کہ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے جہاں تک شہباہ شریف صاحب کی آسے زرداری صاحب کی ہے ان کے وہ ایک ہمارے پاکستان کی سیاست کے مختلف یہ مہرے ہیں اور ان مہروں کو چلانے والے اپنے طریقے سے چلاتے ہیں چاہے وہ سفارتکار ہوں چاہے ہمارے سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ ہوں چاہے خود سیاستدانوں سیاستی جماعتوں کے اندر لوگ ہیں جو کہ مختلف حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے پیغام پیغام رسانی کا بھی کام کرتے ہیں جی جی بالکل تو اب جہاں تک میرا اپنا خیال ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم صاحب خود اس بات پہ بہت بزد ہیں غریب کے لیے دیکھیں نا آپ ہوتے یا میں ہوتے ہمارے خلاف کوئی ایک معمولی سے اگر الزام بھی ہوتا کہ ہم نے کوئی ہزار روپے دس ہزار روپے کا کام کیا ہوئے تو کیا اتنی دیدہ دلیلی کے ساتھ دبنگ انداز میں ہم ائرپورٹ بلکہ عدالت میں کہتے ہیں کہ میں نے تو بوکنگ کروائی ہوئی ہے میں تو کل جانا ہے میں نے کتنے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کو اتنا یقین تھا وہ جیج صاحب پہ کہ وہ ان کو زمانت دے دیں گے کہ وہ عدالت میں ٹکٹ دکھا رہے ہیں کہ یہ میرے کل کی بوکنگ ہوئی ہوئی ہے سو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شہر اقتدار میں رہ کے اس کے جو مختلف مورے ہیں وہ خود کو کتنا امپاورڈ سمجھتے ہیں لیکن وزیراعظم کا جہاں تک تعلق ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی تک کوڑٹے ہوئے ہیں پیدا ہوئی ہیں ان تلخیوں میں کچھ کمی ہو اور وزیراعظم کی توجہ اصل مسائل پہ جائے بجائے اس کے کہ وہ پھنسے رہے ہیں اسی رٹ میں کہ میں این آروں نہیں دوں گا میں کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا چوروں کو نہیں چھوڑوں گا ابھی ٹائم تین سال بس انہوں نے کافی کہہ دیا ہے ابھی ٹائم ہے آگے بڑھنے کا اور یہ جو آپ نے شروع میں ایکچولی ایک بات کی تھی کہ پاکستان میں بڑے مسائل ہیں بڑی بربادی ہے اپوزیشن کے نکتہ نظر سے واقعی بڑی بربادی ہے کیونکہ اپوزیشن کے جو کھانچے تھے ان کے مختلف دونوں بڑی جماعتوں کے مختلف جو ان کی مراد تھیں وہ بالکل محدود ہو گئی ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے بڑے وف جایا کرتے تھے بیرونی مالک میں اور پانچ فائی سٹار ہوتیلز میں ٹھہرتے ہیں مجھے خود بھی پتہ ہے ان باتوں کا اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی ان جنکٹس کا میں حصہ نہیں رہا لیکن آپ اگر ابھی موازنہ کریں جو اس وزیراعظم کا خرچہ ہوا ہے اور جو پچھلے وزیراعظم کا ہوتا تھا یا صدر صاحب کا ہوتا تھا مائنڈ باغلنگ جیسے شروع میں میں نے کہا کہ یہ عوامی پیسہ ہے عوام کا پیسہ لیکن مہنگائی بلا شبہ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن آپ کو یہ بھی بات بتاؤں گے چینی ایک سو بیس روپے کلو ستمبر اکتوبر دو ہزار دس میں تھی میں بھی تھی اس وقت افغانستان کو چینی ایکسپورٹ کرنے کا ایک پرمٹ پانچ کروٹ میں بکتا تھا جو وزیراعظم کی دس خطوں سے جاری ہوتا تھا اور اس میں وہ کہا جاتا تھا کہ پانچ کروٹ جو ہیں وہ ادھر آئیں گے پانچ کروٹ آپ کا منافع ہے ٹھیک ہے تو وہ مہنگائی ہر دور میں اس دور میں قریب آدمی کے لیے بڑی مشکل ہے اس میں کوویٹ بھی آیا ہے لیکن باقی اس کے علاوہ جتنا ڈیٹا ہے آپ بینکس کو دیکھ لیں آپ ایکسپورٹس کو دیکھ لیں آپ غیر ملکی ذریعہ مبادلہ کے ذخائر کو دیکھ لیں آپ ڈالر کو دیکھ لیں چوبیس دو سال کی دو سال پہلے کی سطح پر روپے کی شرعہ آگئی ہے ڈالر ڈالر کے مقابلے میں وہ جو بربادی ہے ظاہر ہے اس میں نیب کے ایشیوز ہیں تھوڑا وہ قابل قابل قویسچنبل بھی ہے وہ آور بورٹ چلے گئے ہیں اپوزیشن کے خلاف اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ کریڈیبلیٹی بھی متاثر ہوئی ہے کافی متاثر ہوئی ہے لیکن اگر ڈیٹا آپ دیکھیں ڈیٹا وہ سوائے مہنگائی کے ہر چیز بہتر ہوئی ہے کیونکہ سسٹم کے اندر ڈاکیمنٹیشن ڈیجٹائزیشن بہت ہو رہی ہے بہت سارے کام اب بینکوں کے ذریعے ہوئے ہیں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی وجہ جو ایکشن پلان کی وجہ سے اب بہت ساری پابندیاں نہیں آئی ہیں تو اس نے بڑا ہیلپ کیا ہے میرا خیال ہے ہمارے ذریعے بادلہ کے ذریعے میں بینکر سے بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں ہمارے اساسوں میں اضافہ ہو رہا ہے ہماری ٹرانزیکشنز میں اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ ڈیرھ سال سے تو اس کا اگر بینکوں کے وسائل میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ بزنس چل رہا ہے لوگوں کا عام کاروبار چل رہا ہے تو ہمیں ٹھیک ہے پوزیشن کہتی ہے تو حالات خراب ہوں گے آج سر لاس کمنٹ آم 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 منسٹرز ہیں جو جتنی باتیں آپ نے کی اسے کنورٹ کیوں نہیں کرتے that is very important منسٹرز بتاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب کو پکڑنا کیسے ہے بھاب رہے ہیں چل رہا ٹھیک ہے آپ جو پوائنٹ سکورنگ آپ کرتے رہے ہیں لیکن یہ وہ چیزیں تھی کہ ایک true reflection ایک picture تو عوام کے سامنے پیش کی جائے نہ کہ یہ بہتر ہوا ہے یہ غلط تھا ہے تمام چیزیں جو ہیں لیکن یہ تو سب کہیں بھی بتاتے نہیں ہیں اور اتنے ساری جب فوج اپنیشی ہوگی تو زیادی سی بات ہے consistency بھی ایک main reason ہو سکتی ہے دیکھیں مجھے نہیں پتا میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں میں تو صرف data دیکھتا ہوں عدد و شمار دیکھتا میں گزشتہ سب دور میں بھی دیکھتا تھا ایک تو کافی سے ان کے وزیروں کے نالائکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ data کو present نہیں کر رہے ہیں نہیں کرتے ہیں میڈیا کے اندر بھی گزشتہ چار دہائیوں کی investment ہوئی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کوس انداز میں نہیں پیش کر پاتے میں تو اب سوئی دیکھوں صرف آسٹریلیا کو ہماری برامدات میں 29 فیصد اضافہ ہوا ہے گزشتہ 5-6 مینے کے دوران بھیجتے مجموعی 8 فیصد برامدات میں اضافہ ہوا ہے لائچ سیل manufacturing جو تھی 2010 اور 16-17 کے درمیان تقریباً منفی تھی اس میں 4 فیصد اضافہ ہوا ہے تو اب مجھے نہیں پتا کونسے برباد رہی ہے اللہ خیر کرے بہت شکریہ آپ کے وقت کا ویڈ جی ہمارا آج کا شو تاپنے کمنٹ ہمیں ضرور بھیجے گا اور اب امدازگل صاحب ہمارے weekly شو کا regular حصہ بھی ہوں گے اور ایک دن ہم ان سے ضرور لیں گے پاکستان کے foreign friends کے اوپر کیا ہو رہا ہے ان کے رائے جو موسیقی